اللہ نے ہر چیز کو علم کے ذریعے گھیر رکھا ہے تو اس سے مراد علم ہے اس سے مراد اللہ کی ذات نہیں اللہ کی ذات آسمان پر ارش پر مستوی ہے قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور یہ جو آیت پیش کی ہے کسی دوست نے اس سے مراد اللہ کا علم ہے اللہ کی ذات نہیں جزاکم اللہ خیر و بارک فیکم و نفا بکم الاسلام و المسلمین سائل نے سوال کیا ہے کہ جب بانی دیوبند کا عقیدہ غلط ہے تو کیا ہم ہر دیوبندی کو کافر کہہ سکتے ہیں دیکھیں نانی خسم کرے اور دو تا ڈھنڈ برے جنم تو کیا موسیس نے اور آپ مشین گن لگا دیں دوستروں کے پیچھے کیوں جو آدمی جاہل ہے جس کو پتہ نہیں اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے جو گناہ کر رہا ہے ایسی بنیاد رکھا ہے ایسے گندے عقیدے کی شرکیاں اور کفریہ عقیدے کی تو آپ اس کے بارے میں کہیے فتوہ پھر بھی نہ لگائیے یہ نہ کہیے وہ کافر ہے بلکہ کہیے جو آدمی یہ عقیدہ رکھے جو آدمی جو بھی ہو چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہر رنگ میں ہے وحدت الوجود کا عقیدہ اللہ آسمان والا زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا ہے ایسا آدمی دارہ اسلام سے خارج ہے کسی پر نام لینے کی ضرورت نہیں کسی آدمی کو ہٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا نام لے کر کہے کہ وہ کافر ہے جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کافر بھئی یہ تسبیح پڑھنے سے تم کو کیا فائدہ ہوگا شیعہ دور ہوں گے یا قریب ہوں گے اسلام لوگوں کو اپنا قریب کرنا چاہتا ہے یا بھگانا چاہتا ہے ٹھیک ہے ان کے عقیدے گندے ہیں دل میں سمجھو کہ یہ لوگ مسلمان نہیں لیکن زبان سے تسبیح پڑھنے سے تو وہ آپ کے اور مخالب بن جائیں گے لہٰذا یہ جو مشین گن فٹ کرنا چاہتا ہے کوئی ساتھی ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرا ایک دوست ہے جو دنیا کی ہر چیز میں وسیلہ دیکھتا ہے جیسے میں سعودی آیا اس کو پتا ہوگا میں کیسے آیا کیسے تنخواہ ملی آپ بتائیں ہم اس کو کیسے سمجھائیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے وسیلے پر یقین رکھنے والے افراد زیادہ تر یہ مثال دیتے ہیں کہ سب سے پہلے کسی دفتر میں جاؤ تو چپلاسی کو خوش کرنا پڑتا ہے پھر کلرک بادشاہ کو پھر سپری ڈینٹ کو اور پھر اس کے بعد سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں آہستہ آہستہ تب جا کر آپ منسٹر اور پرائم منسٹر سے مل سکتے ہیں ورنہ نہیں ڈائریکٹ نہیں مل سکتے لیکن اگر کوئی منسٹر یا پرائم منسٹر کسی کا کلاس فیلو ہے اب بتلائیے اسے کلرک کی منتے کرنی پڑیں گی وہ سپری ڈینٹ کے پاس جائے گا وہ اے سی اور ڈی سی کو پوچھے گا وہ فٹ سے دروازہ کھول کر کہے گا میں آگے ہوں لائیے چائے بھی پلائیے مجھ کو کھانا بھی کھلائیے بھوگ لگی ہوئی اللہ نے اپنا دروازہ کھول رکھا ہے اللہ کیا کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور سن کر قبول کرتا ہوں اللہ آسمان دنیا پر آ کر خود پوچھتا ہے ہے کوئی مانگنے والا مانگے مجھ سے مانگے میں دیتا ہوں اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں ہم کہتے ہیں تجھے تُو قریب ہے لیکن ہم دور سے گھوم کر آئیں گے پہلے پیر کے پاس جائیں گے پھر اس کے پاس پھر اس کے باپ کے پاس پھر نبی کے پاس نبی کا وسیلہ لیتے ہوئے تجھ تک پہنچیں گے بادشاہ جیسا سمجھا ہوا ہے کہ جیسے بادشاہوں سے ملنے کے لیے انسان کو مختلف سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں شاید اللہ کی مثال بھی ایسے ہی ہے اللہ تو اتنا کریم ہے اپنی مخلوق پر آپ تو انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر نکلتے ہیں ایک چونٹی کو دیکھتے ہیں جو زمین پر لیٹی ہوئی ہے ننی ننی ٹانگیں ہیں آسمان کی طرف بلند کر رکھی ہیں اور کہہ رہی ہے اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سنی مسکرائے اور فرمایا ساتھیوں واپس پڑھ جاؤ کہا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کی دعا سن لی ہے اور آسمان سے بارش پر سا رہا ہے وہ رب جو چونٹی کی بھی سنتا ہے کہتا ہے مانگ مجھ سے میں تجھ کو بھی دوں گا ہم اس رب کو کہتے ہیں نہیں ڈائریکٹ اس سے ہم نے کچھ نہیں لینا جو بھی لینا ہے دو نمبر دروازے سے لینا اور پھر ہم اسی کو بہانہ بناتے ہوئے کبھی پیر کی قبر پر جاتے ہیں کبھی مرشد کو راضی کرتے ہیں نظر و نیاز دیتے ہیں اس کو خوش کرتے ہیں پیر خوش ہوگا تو رب خوش ہوگا اگر پیر ناراض تو دنیا ہی تباہ ہو جائے گی لہٰذا یہ وسیلے کا چکر یہ مولویوں نے کھانے پینے کے لیے بنایا ہے تنخواہ ان کی تھوڑی ہوتی ہے مزدوری کر نہیں سکتے ریڈی لگا نہیں سکتے کسی مدرس سے کسی کالج اور یونیورسٹی سے چونکہ پڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں اگر وہ اس طریقے سے ہیلے بہانے سے نہیں کھائیں گے تو بتائیں یہ کہاں سے کھائیں گے کہیں گے ہمارے ذریعے سے آؤ مثلا کوئی مر گیا اب یہ مولوی صاحب کے پاس آتا ہے وہ عورت تھی جس کا شوہر مر گیا اب یہ مولوی صاحب اس کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں عورت کا عورت پوچھتی ہے حضرت کیا بات ہے کہا رات کو تمہارے میہ آئے تھے کیا کہہ رہے تھے آپ سے کہہ رہے تھے کہ میں بھوکا ہوں ننگا ہوں بڑا بیمار ہوں تو کیا کیا جائے کہا ان کے لئے سوٹ بنائیں جوتیاں لیں پگڑی بنائیں اور مرغ مسلم بنائیں پکائیں حلوہ ہو فروٹ ہو خوشک میوہ ہو کیا کریں گے آپ کہا میں کھاؤں گا اور ان کو پہنچ جائے گا یہاں سے کھائیں گے نیچے سے نکالیں گے اور ایسا لیٹر بکس ہے کہ خود بخود وہاں پہنچ جائے گا وہ عورت ذرا ہشیار تھی کہنے لگی حضرت صاحب جب تک زندہ تھے رات کو میرے پاس آتے تھے اب آپ کے پاس آنے لگ گئے ہیں میں ان کی بیوی ہوں اگر لینا ہے تو مجھ سے آ کر مانگیں آپ کے پاس لینے کے لیے کیا آئیں کسی کا باپ مر گیا تو باپ بیٹے کے پاس آئے گا کہ میں وراثت چھوڑ کر آیا ہوں تیرے پاس اتنے کروڑ کی مجھے بھی کچھ دے وہ جاتا ہے ڈائریکٹ مولوی صاحب کے پاس اور مولوی صاحب کو وسیلہ بنانے کا مانا ہی یہ ہے کہ ادھر سے ڈالو ادھر سے نکالو اور تمہارے مردے کو مل جائے گا اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں ایک مردہ مر جائے چالیس دن مولوی صاحب کی عیش ہوتی ہے چالیس دن کے بعد اس کے اہل و عیال ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ایک اور مار چالیس دن اور گزر جاتے ہیں تو یہ وسیلے کا چکر ایسا ہی ہے کہ اللہ کو ڈائریکٹ لینے کی بجائے اس طریقے سے گھوم پھر کر مانگنے کی کوشش کرتے ہیں یہ مولویوں کے ہیلے بہانے ہیں اگر آپ ان کی تنخواہ ذرا زیادہ دے دیا کریں شاید ہو سکتا ہے پھر نہ روحیں آئیں اور نہ جائیں نہ گیاروی چھوٹی ہو نہ بالی ہو کر بڑی ہو کبھی گیاروی چھوٹی ہوتی ہے آج بڑی گیاروی شریف کا ختم ہے تو وہ بالی ہو جاتی ہے بڑی بن جاتی ہے تو یہ سب چکر اسی وجہ سے ہے کہ ان کے پاس پیسہ تھوڑا ہوتا ہے اگر پیسہ زیادہ دیں گے ہو سکتا ہے آپ کو وہ صحیح راستے پر چلا دیں جزاکم اللہ خیر و بارک فیکم و نفا بیکم الاسلام والمسلمین ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا بیدت والے آدمی کے پیچھے نماز ہوتی ہے اگر مجبوراً عید کی نماز پڑھنی ہو تو ہم ایسے صورت میں کیا کریں بیدت کی دو قسمیں ہیں بیدت مکفرہ اور بیدت غیر مکفرہ اگر اس کی بیدت ایسی ہے جو اس کو کفر تک پہنچائے دیتی ہے ایسے آدمی کے بیچھے نماز نہ پڑھی جائے اور اگر اس کی بیدت ایسی ہے مثلاً عقیدہ اس کا صحیح ہے لیکن فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ دعا مانگو یہ دعا مانگنا حدیث سے ثابت نہیں تو ایسے آدمی کے بیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے کوئی حرچ نہیں جزاکم اللہ خیر و بارک فیکم فضیلت الشیخ ہمارے ہاں خواتین میں بہت ہی زور و شور سے ایک کتاب بہشتی زیور پڑھی جاتی ہے اور لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کتاب میں دین کے سارے مسائل ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں بہت ساری منگڑھچ چیزیں ہیں ہم آپ سے اس کتاب پر قدرِ تفسرہ چاہتے ہیں اس کتاب پر کتابِ مارکیٹ میں موجود ہیں جو ان کا تجزیہ کر کے بتلاتے ہیں کہ ان اس کتاب میں ہے کیا ایک دو مسئلے میں آپ کو بتلائے دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے کہتے ہیں کوئی شخص اگر نہ کسی نابالغ بچی سے صحبت کرتا ہے زنا کرتا ہے کہتے ہیں مرد پر غسل واجب ہے لیکن اس بچی پر غسل واجب نہیں لیکن اس بچی کو عادت ڈالنے کے لیے غسل کروانا چاہیے عادت کی چیز کی ڈلوا رہے ہیں آپ یعنی دوبارہ بھی پھر آپ یہی جرم کریں گے اس کے ساتھ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص مشرق میں اور اس کی بیوی مغرب میں نکاح ہو گیا میاں بیوی کے پاس آیا نہیں سال کے بعد بچہ بھی ہو گیا کہتے ہیں بچہ اسی کا مانا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بے شک یہ نہیں آئے لیکن کرامتاً یہ بات ثابت ہو گئی ہو سکتا ہے جن لے کر آئے ہوں اس کو اور چھوڑ بھی گئے ہوں اب بطلائیے اقل مانتی ہے اس بات کو کہ میاں پردیس میں ہے بیوی مغرب میں میاں مشرق میں شادی ہو گئی قریب بھی نہیں گیا سال کے بعد بچہ بھی جنم دے رہی ہے اب کرامت کس کی ہے میاں کی ہے یا بیوی کی ہے یہ کرامت تو بیوی کی ماننی چاہیے کہ اس نے بغیر شوہر کے آئے ہوئے بچے کو جنم دے دیا اب بطلائیے یہ جو مسائل ہیں کیا دین اسلام کے مسائل ہیں ایسی عورت کو تو سنگسار کرنا چاہیے کہ کس کے ساتھ تُنہیں یاری لگائی تھی کس کے پاس گئی تھی تُو تو اس قسم کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو کتاب سنت کے مخالف ہیں مثلاً کتے کو بسم اللہ کہہ کر زبا کر لیے جائے کتے کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے کھال بھی پاک ہو جاتی ہے اس کی کھال کا مسلحہ بھی بنایا جا سکتا ہے ڈول بھی بنایا جا سکتا ہے جائے نماز بنا کر نماز پڑھ لو جیکٹ بنا کر اوپر پہن لو تو یہ مسائل بہشتی زیور کے اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں یہ بہشتی زیور نہیں یہ دوزخیت زیور ہے اور بعض بڑی عورتیں بڑی عمر کی عورتیں جب اپنی بچیوں کو یہ پڑھتے ہوئے سنتی ہیں توبہ توبہ کرتی ہیں کہتی ہیں کیونکہ بچیاں بھی چھوٹی ہیں چھوٹی بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اندر تو وہ جان کر بڑی عمر کی عورتیں اس کتاب کو بند کروا دیتی ہیں تو کیا پڑھ رہی ہے کیونکہ بڑی عورتوں کو تو سارے مسائل کا علم ہے کہ یہ کیا فہش باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں یہ بہشتی زیور نہیں یہ دوزخی زیور ہے یہ کہنا کہ ہر بچی کے گھر میں یہ ہونا چاہیے شادی کے موقع پر یہ توفہ دینا چاہیے ہاں اگر اس کو بدکار بنانا چاہتے ہیں بدکارہ بنانا چاہتے ہیں دے دیجئے اس کو کتاب و سنت کیوں نہیں دیتے قرآن و حدیث کیوں نہیں دیتے جو آسمان سے اتری ہوئی پاک کتابیں ہیں اسی قسم کی کتابیں دے کر اس کا ذہن آپ خراب کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کتاب پر تحقیقی تجزیے مارکیٹ میں موجود ہیں جس آدمی کا دل چاہے تفصیل سے پڑھ لیں یا میری کتاب میں بھی کچھ تبصرہ ہے اسی بہشتی زیور کے مسائل پر تبلیغی جماعت اردو کی اس میں بھی میں نے کچھ تھوڑا سا تبصرہ بہشتی زیور پر بھی کیا جزاکم اللہ خیر و بارک فیکم و نفع بکم الاسلام والمسلمین شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک کافر سے میری گفتگو ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس لئے مسلمان ہیں اور ہم کافر کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس لئے ہم کافر ہیں دونوں اللہ کی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں آپ اللہ کی مرضی سے مسلمان ہیں اور میں اللہ کی مرضی سے کافر ہوں ہمیں جواب دیجئے کہ ہم ایسے شخص کو کیسے سمجھائیں اور کیسے مطمئن کریں نعوذ باللہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر چیز کا فائل جو ہے وہ اللہ تعالی ہے ہمیں کافر بنا دیا تمہیں مسلم بنا دیا ہمیں اب جہنم میں کیوں پھینکے گا جرم تو خود اللہ کر رہا ہے ہمیں گافر کہتا ہے کافر بناتا ہے راہ ہدایت سے دور رکھتا ہے تمہیں راہ ہدایت عطا کرتا ہے تو یہ جرم ہمارا تو نہیں اب اس آدمی کو سمجھائیے کہ نہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا پیدا کرنے کے آزاد چھوڑ دیا اور کیا کہا امہ شاکرم و امہ کفورا چاہے تو تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر جنت حاصل کر لے اور چاہے تو جہنم حاصل کر لے تیری مرضی ہے اگر اگر پھر بھی نہ مانے کہ نہیں یہ سب کام اللہ کے ہیں تو جوتا اٹھائیے اور اس کے سر پر مارنے لگ جائی وہ پوچھے گا کیوں آپ کہ یہ اللہ کی مرضی یہی ہے اور اس وقت تک پیٹھتے رہیے جب تک کہ وہ عقیدہ نہیں بناتا کہ نہیں اور یہ نہیں کہتا نہیں یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے آپ کہ یہ نہیں یہی اللہ کی مرضی ہے تیرے سر پر جوتے پڑھتے رہیں تو جب یہ اللہ کی مرضی نہیں اگر وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں مجھے نہ پیٹھو تو اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ اللہ نے تجھے کافر پیدا کیا اور کافر ہی رکھا اور تجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا مسلمان ہی رکھا اس لئے اس کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے اور جو صحیح بات ہے اس کو اپنائے جزاکم اللہ خیر و بارک فی کم محترم دوستوں ساتھیوں یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ فروفیسر ڈاکٹر طارب الرحمان صاحب حفظہ اللہ نے پاکستان کے اندر بڑے بڑے مناظرے کیے ہیں اور مناظرے میں حاضر جوابی سے الحمدللہ